اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیدیت کے ساتھ ہوں گے دوستو ہم آپ کو اپنے چینل ٹپس فور یو بڈز لبر میں خوشہ میں دیت کے ہیں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بہت کام کی ہے اس کو مسمت کیجئے گا دوستو یہ ریڈ ڈف کا پیار ہے ماشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈے دیئے ہوئے ہیں فرٹائل انڈے ہیں اس کے ساتھ بجائے باسکٹ کے انہوں نے انڈے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پاٹ ہوتا ہے جس پہ ہم کیلشیم پاڈر اور بلیک فیڈ وغیرہ ڈالتے ہیں وہاں رکھ دی اور خود ہی نیسٹنگ بچا کے اب یہ بچے بھی یہی نکالے گا انشاءاللہ اور بچے بڑے بھی کر دے گا اس طرح کے واقعات ہمارے بات پہلے ہو چکے ہیں تو ان کا جہاں دل ہوتا ہے یہ وہی پہ نیسٹنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا دوستو اب ایسا ہے کہ ہمارے دوست کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے کل اس کی کال آئی کہ بھائی اس طرح اس طرح چھوٹے سے پاٹ میں میرے پائٹ دف کے پیر نے انڈے دیئے تھے بچے دو نکل آئے تھے اور بچے جب چار بائن جن کے ہوئے تو بس گھبرار سے ہو رہی تھی ایسا لگ رہے تھے کہ بچے گر جائیں گے اس پاٹ میں سے اب دوستو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ نیسٹنگ اور بچے اٹھا کے برابر میں باسکٹ تھا ان کے کیج میں وہاں رکھ دیئے ان کی لوکیشن چینج کر دی اور وہ رکھ کے جو ہے آفیس چلے گئے اور آفیس سے لیٹ بھی آئے رات کو نہیں دیکھ پائے اور صبح جب اٹھے گئے دیکھا تو بچے مرے ہوئے تھے انہوں نے فیڈ بھی نہیں کرائی تھی انہوں نے ہیڈ بھی نہیں دی تھی ان کا نقصان ہو گیا دل تو بہت اداس ہوا میں نے ان سے کہا بھی کہ ایک مشورہ کل لے تھے یہ سٹیپ اٹھانے سے پہلے تو میں منع کر دے تک لیے لی دیکھیں دوستو اگر کیج اٹھا کے کہیں اور رکھ لیتے ہیں اور اس میں آپ شرم چھاڑی نہیں کرتے ان کے نیسٹنگ کے ساتھ تو پھر تو کوئی مستہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ان کے نیسٹنگ میں سے چیز اٹھا کے کہیں اور رکھ لیتے ہیں کہ قریب ہی کیوں نہ آؤ یہ وہاں نہیں جائیں گے وہاں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ پچھلے چودہ پندہ ان سے جہاں یہ بیٹھ رہے تھے آپ نے لوکیشن ہی چینج کر دی تو وہ کس طرح جائیں گے تو لہذا گبرانی کی بات نہیں ہوتی یہ بچے یہاں نکال بھی دیتے ہیں اور بھرات بھی کر لیتے ہیں بیسے بھی ان کے بچے جب آٹھ دس دن کے ہو جاتے ہیں تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اگر نیچے گود بھی آئے تو آپ دوبارہ اسی پارٹ میں سیم جگہ پر رکھ سکتے ہیں کوئی گبرانی کی بات نہیں ہے تو اس طرح اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے برز کا بھی خیال لکھئے گا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ